اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے لئے ہم فوٹو ایڈیٹنگ کا ٹوٹوریل لے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت پکس دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس طریقے کی وٹس اپ والی فوٹو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی پک کی تو آج کس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے فوٹو کا اس طریقے سے کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایزیلی اور کائن ماسٹر کے اونپر ویڈیوز بناتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کائن ماسٹر کے اونپر فوٹو ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی فوٹوز کو خوبصورا بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک دوسرا چینل ہے چیک ٹی وی کے نام سے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے دیکھ لیجے گا اور جو بھی آپ کو ایڈیٹنگ اچھی لگے وہاں سے جا کے اپنی فوٹوز کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتے چلیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اس کے بعد یہ پلس والا آئیکن ہے آپ نے آجانا یہاں پر یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے آپ نے ریشو سٹارٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں وہن ریشو ون تو یہاں آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اسے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے جو ہے انٹرفیس نظر آئے گا یہاں پر جو ہےنا آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو آپ نے جو ہےنا اپنی گیلری سے کچھ فوٹوز لے آنے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے فوٹوز لے آتا ہوں ان فوٹوز کا لنک جو ہے آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ نے download کر لینا ہے تو میں یہ لے آتا ہوں اس کے بعد کرتے ہیں اوکے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس photo آ چکا ہے وٹس اپ والا تو یہ جو ہے link آپ کو description میں مل جائے گا جا کے download کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ layer کا option ہے layer کا option میں آنا ہے media کا option ہے media کا option میں آنا ہے اور یہاں سے جو ہے نا آپ نے اپنی ایک photo لے آنے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک photo select کر لیتا ہوں تو دوستو یہ جو آپ photo دیکھ رہے ہیں اس کا background remove ہے تو آپ اپنی photo کا background remove کیسے کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائے گا just ایک ہی click کرنے سے آپ اپنے photo کا background remove کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ ویڈیو دیکھیں وہ دیکھ لی جگہ کہ photo کا background کیسے remove ہوتا ہے اس کے بعد یہ ok کا option ہے ہم کرتے ہیں ok ok کرنے کے بعد پھر یہ layer کا option ہے layer کا option میں آنگے media کا option ہے media کا option میں آتے ہیں اور یہاں پہ جائنا میرے پاس ایک اور photo ہے تو وہ میں لے آتا ہوں تو اس کا link بھی آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کے download کر لے جائے گا اس کے بعد آپ اسے ایسے set کر کے یہاں پہ لے آئیں گے اس کے بعد اوپر یہ 3 dots نظر آ رہے ہیں 3 dots میں آنا ہے اور اسے کر دینا ہے send to back send to back آپ اسے یہاں پہ کر لیں گے adjust تو اس کی adjustment آپ نے خود کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان options میں نیچ آئیں گے تھوڑا سا آپ کو alpha opacity کا option نظر آئے گا اسے آپ select کر کے اس کی تھوڑی سا opacity آپ نے کام کر لینی ہے اس کے بعد کر دیں گے ہم ok ok کرنے کے بعد یہ layer کا option ہے پھر ہم layer کے option میں آئیں گے پھر media کا option ہے media کے option میں آئیں گے اور یہاں سے جو ہے نا ہمارے پاس ایک photo اور ہے تو وہ ہم لے آتے ہیں تو یہ photo ہماری آ چکی ہے اسے ہم اس طریقے سے ویڈیو کے اوپر اچھے طریقے سے کر لیں گے adjust adjust کرنے کے بعد یہ 3 dots ہے 3 dots میں آئیں گے اور اسے بھی کر دیں گے send to back send to back کرنے کے بعد ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ہمارا photo یہاں پہ complete ہو چکا ہے اب ہم اسے کیسے save کر سکتے ہیں تو سائٹ پہ آپ کو یہ ایک option نظر آ رہا ہے جہاں پہ red eye recognition اسے آپ select کر کے یہاں پہ capture and save کر لیں گے تو ہماری ویڈیو complete ہوئی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گئے ہوگی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ پانے دوست کو اجازہ دیں السلام علیکم دیکھوں